السلام علیکم اور ملکم ایک اپریل کی رولنگ کے خلاف سوہ موٹو نوٹس لیا جس کا شورٹ آرڈر سات اپریل کو سامنے آیا کانسٹیوشنل نیٹرز ہمیشہ ہماری سمجھ سے تھوڑے بالاتر رہے ہیں البتہ اس رولنگ کو پاکستان کی کانسٹیوشنل سوورانیٹی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے قاسم سوری کی رولنگ میں ایسی کیا بات تھی اور اس کو مسترد کیوں کیا گیا یہ جاننے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قاسم سوری کی رولنگ دراصل تھی کیا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے ادمیعتماد کی تحریک آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو پیش کی تھی ادمیعتماد کی تحریک آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے کسی غیر ملکی طاقت کوئی حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام مندخب حکومت پر گرائے وزیر قانون نے جو نقاط اٹھائیں وہ درست ہیں ویلڈ ہے لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ ادمیعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ایوان کی کاروائی پروک کی جاتی ہے فرمان میں اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کے آرٹیکل چون کے شک تین کے تحت تزویت کردہ اختیارات کو بربکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ پچیس مارٹ دوہزار بائیس کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بازریہ حاضر برخواست کرتا ہوں حضرت کیسر سپیت کر قومی اسمبلی تین اپریل دوہزار بائیس کو ناشنل اسمبلی کے ایک انتہائی متوقع اجلاس کے اندر ڈیپیٹی سپیکر قاسم سوری نے ایک رولنگ دی اس اجلاس کے اندر عمران خان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی ڈیپیٹی سپیکر کی رولنگ کے تحت چونکہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ریجیم چینج کی ایک سازش تھی اسی لیے اس کے اوپر آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت ووٹنگ نہیں ہوگی یہ رولنگ بعد میں کورٹ کے شورٹ آرڈر کے اوپر مسترد کر دی گئی البتہ اس پر ایک ڈیٹیلڈ رولنگ سپریم کورٹ کی جانب سے 14 جولائی کو سامنے آئی اس ڈیٹیلڈ رولنگ میں سپریم کورٹ کیا کہتا ہے اس اپیسوڈ میں ہم اس پر بات کریں گے یہ رولنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رٹنی بینچ نے سائن کی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطابندیال، جسٹس اجازال احسن، جسٹس مظر عالم خان میاں خیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جماع خان مندو خیل موجود تھے اس رولنگ کے مطابق ناشنل سیکیورٹی کو لاحق کسی بھی خطرے کو ثبوت کے ساتھ سبسٹینشیئٹ کرنا ضروری ہے ایسا نہ کرنے سے حکومت کا یہ عمل جڈیشل ریویو کے عام پرنسپلز کی لائٹ میں نہیں دیکھا جا سکتا سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کا یہ ڈیفنس ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ ڈیپیٹی سپیکر نے ناشنل سیکیورٹی کی بیسس پر آرٹیکل 95 کو نظر انداز کیا اور اسی بیسس پر قاسم سوری کسی بھی قسم کی جڈیشل سیکیورٹی سے آزاد ہیں بلکہ ڈیپیٹی سپیکر کا ووٹ آف نو کانپیٹنس کے اوپر ووٹنگ نہ کروانا آرٹیکل 95 کی وائلیشن ہے کیونکہ نہ تو کانسٹیٹوشن آف پاکستان اور نہ ہی ناشنل اسیمبلی کے پروسیجرل رولز ان کو اس موشن کو انیڈمیسیبل قرار دینے کی اجازت دیتے ہیں سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی پہلی ترجی پاکستان کا آئینی نظام برقرار رکھنا ہے اور ایسا صرف تب ہی ممکن ہے جب ناشنل اسیمبلی اپنا آئینی کردار ادا کرے گی لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی ناشنل اسیمبلی ربر سٹیمپ کی مانند کام کرے تو وہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک اپوزیشن جو حکومت کا احتساب کرے وہ ایک مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے لیکن ہماری تاریخ میں ہمیشہ ایک ہیلتی اپوزیشن کے رول کو نظر انداز کیا گیا ہے رولنگ کے مطابق سپریم کورٹ حکومت کے اس عمل کا خیر مقدم کرتی ہے کہ انہوں نے سازشی مراصلہ پبلکلی ریلیز کرنے میں ہچکچاہت دکھائے کیونکہ یہ مراصلہ ناشنل سیکیورٹی سے منسلک ہے اور قاسم سوری کے ایکشنز کو بھی اس مراصلے کے ذریعے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی کی ہوئی رولنگ میں کسی بھی جگہ مراصلے کا ذکر نہیں تھا رولنگ کے مطابق نو کانفیننس موشن کے اوپر ووٹنگ نہ کروانا اور اسمبلی کو ڈیزولف کرنا دراصل آئین اور جمہوریتی روکے خلاف تھا اسی رولنگ میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر آلم میاں خیل نے ایڈیشنل نوٹس بھی دیئے جسٹس میاں خیل نے اس کیس کی آرٹیکل سکس کے تحت انٹرپٹیشن کو بھی پارلیمنٹ کے حوالے کرنے کی تجویز دی ہے اب رولنگ تو ہمارے سامنے ہے لیکن چند سوالات ابھی بھی برقرار ہیں اس مراصلے میں کیا تھا؟ ریجیم چینج کی کانسپیریسی کس طرح ثابت کی جائے؟ اور قاسم سوری نے بطور ڈیپیٹی سپیکر جو کیا اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر ہونی چاہیے تو وہ قانون کی رو سے کیا ہے؟ پر اگر نہیں تو یہ قانون میں کہاں لکھا ہے؟ اپنی رائے سے کامنٹ میں ہمیں اگاہ کیجئے اللہ حافظ